پاکستان پر بہت کرزہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو آئی ایم ایف کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں اس میں پاکستان کا کوٹا 2.8 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ ہے چلیں بات کرتے ہیں کونسا ملک کتنے کرزے میں ڈوبا ہوا ہے آئی ایم ایف کا مقصد دنیا میں معاشی حالات قابو میں رکھنا اور دنیا کے معاشی بہرانوں پر قابو رکھنا اور معاشی تنگی والے ممالک کو کرزے فرہم کرنا ہے اس سے پہلے آئی ایم ایف کرز کے ذریعے یوکرین، آئرلینڈ، گریس اور پرتگال کو بچا چکا ہے دنیا میں ایک سو نواسی ممالک آئی ایم ایف کے ممبر ہیں اور ان ممالک کو ان کی ایکانومی کے لحاظ سے آئی ایم ایف کا کوٹا ملتا ہے اس کے مطابق یہ آئی ایم ایف کو فنڈنگ کرتے ہیں جس سے آئی ایم ایف اپنے فنکشنز پورے کرتا ہے آئی ایم ایف میں سب سے بڑا حصہ امریکہ، جپان اور چین کا ہے کوئی بھی ملک آئی ایم ایف کو جتنا سپورٹ کرتا ہے اس کا آئی ایم ایف میں اتنا ہی زیادہ کوٹا ہوتا ہے آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ کوٹا امریکہ کا ہے جو کہ سترہ فیصد ہے آئی ایم ایف کا رول یہ ہے کہ اس کے قوانین میں کوئی بھی تبدیلی تب ہی ہو سکتی ہے اگر اس کے پچاسی فیصد ووٹ اس تبدیلی کے حق میں ہوں اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے بغیر پوری دنیا کے ووٹ مل کر بھی پچاسی فیصد نہیں ہوتے کیونکہ امریکہ کا کوٹا سترہ فیصد ہے اس لیے آئی ایم ایف کا کوئی بھی قانون امریکہ کی رضا مندی کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ چین، انڈیا اور برازیل آئی ایم ایف کے اس ووٹنگ سسٹم کو غلط کہہ کر اپنا کوٹا بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کل ڈی ڈی پی کے لحاظ سے اس ٹائم سب سے زیادہ مکروز ملک جاپان ہے جس پر دو سو چھتیس فیصد کرز ہے دوسرے نمبر پر گریس ہے جس پر ایک سو اکاسی فیصد کرز ہے تیسرے نمبر پر اٹلی ہے اس پر ایک سو اکتیس فیصد کرز ہے پھر سنگاپور ہے اس پر ایک سو گیارہ فیصد کرز ہے امریکہ پر ایک سو سات فیصد کرز ہے انڈیا پر ستر فیصد ہے پاکستان پر ستہ سٹھ فیصد کرز ہے جرمنی پر چونسٹھ فیصد کرز ہے اور چائنہ پر اٹالیس فیصد کرز ہے اور بنگلہ دیش پر بتیس فیصد کرز ہے خدا پاکستان کے سارے کرز ختم کرے اور پاکستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بنائے آمین اللہ حافظ